اس چینل سے جوڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر روحانی نیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دوا دیں تاکہ ہر روز آپ کو نئی نئی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وکنوا معا صادقین آمنت باللہ صدق الله مولانا لذین وبلغنا رسولا ربیل ربیل المتین المبین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ و دوسری حمد و سنا عبریائے اور بڑائیے ہیں اس ودہولہ شریع کے لئے جس نے آنے واحد میں لفظی کن سے ساری کائنا کی تقلیق فرمائی بادہو درودو سلام ہو آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب کردگار محبوب پروردگار انیسے بے کسان کیارہ سازے دردمندہ سیاہے لا مکان مولی سین سجان سرکارین و آف فخر رسولا ناجشے ہر دو جہاں نور کی آنکھوں کے تارے کشتے ملک کے کھون ہارے قنائل میں سب سے انوکے و نیرالے دائے حلیمہ کے جگر پارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حدیعہ درود پاک پڑھنے کی سادتیں حافظ کر لیں فڑی اللہم صلی علیہ وسیدنا و شبینا حبیبنا مولانا محمد نباری وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم جندہ جعوید ہے اللہ والوں کا گروہ جندہ جعوید ہے اللہ والوں کا گروہ امت مرہومہ سو سکتی ہے مر سکتی نہیں اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا ہوا اپنا گھر گیا حضرات بہت بہترین انداز میں ناتفاق بھی سماد کر رہے تھے منقبت بھی آپ سماد کر رہے تھے لیکن آپ اس طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں آنے کے بعد پتا چلا کہ حضرت اللہ مولانا شمس الدین علی الرحمہ ان کے اخلاق ان کی محبت اور ان کی صیرت ان کا کردار لوگ کہتے کہ بہت اچھے انسان بہت اچھے عالم بامل تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا گروہ شہدہ کا ہوگا کہیے سبحان اللہ ایک حدیث پاک میں پیش کر دوں تاکہ سبحان اللہ کہنے کا بھی سوا مل جائے اور حدیث پاک پہ بھی عمل ہو جائے اور ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ یہ تو کہنے والا گناہگار ہے اور سننے والا بھی گناہگار ہے لیکن اس مجمع کوئی مثال نہیں ہے کہ کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں اور سننے والے نبی کے وفہدار ہیں پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اے میرے آقا یا رسول اللہ یا نبی یا حبی واللہ دنیا میں کون لوگ ہیں جو سب سے بہتر ہیں جو سب سے اچھے ہیں پیغمبر آدم ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتفارکہ دنیا لسان کا رد ممین ذکر اللہ اے پوچھنے والے میرے دیوانے سنو دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ دنیا کو یہ سال میں چھوڑے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو ذکر مولا سے تر ہو تو سبحان اللہ بھی ذکر الہی ہے الحمدللہ بھی ذکر الہی ہے آج ہم اور آپ یہ سال سباب کی غرض و غائل سے آئے ہیں تقریریں کر کے نات پاک پیش کر کے ہم حضرت اللہ مولانا شمس الدین علیہ وآلہ کہ ہم یہ سال سباب کرنے کے لئے آئے ہیں سباب پہنچانے کے لئے آئے ہیں اور ان کی ذات تو وہ ذات ہے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جہاں حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے حدیث مصفہ پڑھائی جاتی ہے اللہ اکبر جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جہاں بسم اللہ خانی ہوتی ہے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا مجمعہ ہے اے میرے صحابہ سنو میرے ساتھ جبریل علیہ میرے ساتھ سید ملائکہ پیارے آقا جلے جا رہے نبی کے ساتھ جبریل امی سید ملائکہ جبریل امی سے پیارے آقا نے فرمایا اے سید ملائکہ آدم کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے ہاں میرے آقا میں نے دیکھا ہے عیسیٰ کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے موسیٰ کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے علمہ کی جماعت تُو نے دیکھی ہے نقبہ کو تُو نے دیکھا ہے خطبہ کو تُو نے دیکھا ہے میرے آقا میں نے دیکھا ہے پیغمبر آدم ارشاد فرماتے سید ملائکہ جبریل امی سنی آج محمد عربی آقا دو سوال کر رہا ہے دو سوال کر رہا ہے میرے آقا سوال کیا جائے جواب دیا جائے گا پیغمبر آدم ارشاد فرماتے ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں جو نہریں جاری ہیں وہ کہاں سے جاری ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ نہریں کہاں جمع ہوتی ہیں سید کو معلوم ہے نہ اسرافیل کو معلوم ہے لیکن یا رسول اللہ یہ نہریں کہاں جمع ہوتی ہیں جبریل کو معلوم ہے پیار آقا نے فرمایا جبریل امین یہ نہریں کہاں جمع ہوتی ہے جبریل امین ازدک یا میرے آقا انہ آتائین کل کوسر رب کائنات نے جو آپ کو ہوتی کوسر سے نماز ہے اسی ہوتی کوسر میں یہ نہریں جمع ہو جاتی ہیں لیکن میرے آقا یہ نہریں کہاں سے جاری ہے جبریل کو نہیں معلوم لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی نگا سے جب خدا نہیں چھپا تو یہ نہریں بھی نہیں چھپ تک تی ہیں آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھالا اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھالا جب نہ خدا چھپا تم پہ کرو رو دور پیغمبر یاد فرماتے ہے اے میرے صحابہ میں سجدے میں جلا گیا میں یاد مولا میں گم ہو گیا پروردگار کا ذکر کرنے لگا میں سجدے میں جلا گیا رب کا حکم ہوتا ہے میرے حبیب سر کو اٹھا لے میرے یار سر کو اٹھا لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے سر کو اٹھا لیا ہے تو میں نے جلوہ ہی جلوہ دیکھا ہے اور جلوہ کے بیچ میں ایک گمبت کو دیکھا گمبت میں چار پایا تھا اور وہ بہت بڑا گمبت تھا اس میں دروازہ بھی تھا اور دروازے میں تالہ لگا تھا اے میرے صحابہ سنو وہ تالہ اتنا بڑا تالہ تھا کہ اگر ساتھوں زمین اور ساتھوں آسمان کو اگر تالے کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسا کہ ایک بلند پہاڑ پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہو جب تالے کا یہ عالم ہے گمبت کا عالم کا ہوگا اللہ کے نبیر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں گمبت کے قریب چلا گیا رب کی بارگا میں میں نہیں التجائے کی اے رب پہ کائنا تیرا حبیب اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تیرا محبوب اس کے اندر جانا چاہتا ہے رب نے فرمایا میرے یار داخل ہو جا میرے محبوب داخل ہو جا اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا اس میں تو تعالی لگا ہے پروردگان نے فرمایا میرے حبیب اس تعل کی چاہ بھی اور کنجی میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے میں نے آپ کو مالی کو مختار بنا دیا ہے رب کائنا اس تعل کی چاہ بھی کیا ہے رب کائنا فرمایا اے میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا جائے گا تالہ بھی کھلتا جائے گا اور دروازہ بھی کھل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے بسم اللہ کی تلاوت فرمائی تالہ بھی کھل گیا دروازہ بھی کھل گیا میں اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اندر میں بسم اللہ الرحمن رحیم تاریر ہے بسم اللہ الرحمن رحیم لکھا ہوا ہے میں نے غور سے جب میں نے دیکھا ہے تو میں نے کیا دیکھا بسم اللہ میں جو میم ہے اللہ نے ایک پانی کی نہر جاری فرمایا ہے رحمان میں جو میم ہے اس ایک شاہ کی نہر جاری فرمایا ہے رحیم میں جو میم ہے اے سراب ان تہورہ کی نہر جاری فرمایا ہے رب نے فرمایا میرے حبیب کبھا ہو جا اے میرے محبوب کبھا ہو جا میرے حبیب کبھا ہو جا اگر دنیا میں کوئی میرا بندہ اگر تیری محبت میں آ کر جے اگر بسم روز سراب کروں گا اللہ ہو پر حرط علامہ شمس الدین صاحب قبلہ جنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے جب بسم اللہ کی تلاوت کی جائے گی جب بھی وضو کے مسائل کوئی بھی عالم بتائیں گے تو ان کو بھی سباہ ملتا رہے گا ان کو بھی نیکی ملتی رہے گی لیکن اے مسلمان سنو یہاں جلسے میں بھی آئے ہو کم سے کم اپنے دل میں بھی خیال کیا کرو رب کائنات کا ہرشاد گرامی ہے اے ایمان والو درو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچوں کی صحبت میں رہو سچوں کے ساتھ رہو اللہ اللہ جب تمہارے دل میں اگر خوف خدا اگر آ جائے آج بھی تم یہ تحییہ کر لو کئی چی طریقے سے آج ہم جاتے اللہ مولانا سمسدین علی رحمہ کے عرصہ میں آئے ہیں ان کے جلسے چہلوم میں آئے ہیں آپ بھی زندگی مائز نکھار پیدا کیجئے آپ بھی جانے والا بندج ہے اور بندہ مومن جا رہا ہے یہ جانے والا غلام نبی جا رہا ہے ایسی بات نہیں بلکہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں سجر ہو گیا اور اگر رب کی بارگاہ تیرے دل میں اگر خوف خدا ہے رب کی بارگاہ میں سجر ہو جانا اللہ اللہ جرہ قربان دو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام اقتدام ہے نماز ہو رہی ہے نماز مکمل ہونے کے بعد پیارے آقا نے کیا دیکھا ہے ایک صحابی ہے رو رہے ہے جو کی یو جاری کر رہے ہیں جو آسو بہا رہے ہیں آقا نے قریب بلایا ہے میرے دیبان قریب اے ابو امام قریب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو امام کیوں رو رہے ہو ہا میرے آقا میں اس لئے رو رہا ہوں میرے تأثیر کا اوٹ تھے جو کسی نے چورا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم فرماتے ہیں اے میرے دیبان میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہ تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے اس لئے رو رہے ہو دیبان رسول ارزا کرتے ہیں میرے آقا کیا تأثیر سے اہمیت تکبیر اولا کی ہے پیغمبر آدم انشاء فرماتے ہیں اے ابو امام ارے جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے سات زمین اور سات آسمان کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور تکبیر اولا کا سباب پلہ بھاری ہو جائے گا فرماتے ہیں گرمی جی شریف کی حدیث باق ہے نبی حریر تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صلی اللہ اربعین یوم فی جماعت یزرک تکبیرات الاولا کتب لہو برات من النار برات من النفا یہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے یہ قول نبی ہے بے اغمار آدم فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر کوئی آدمی اگر چالیس دی اگر ایسی نماز اعداد جی ہو کہ اسے تکبیر اولا تک نہ چھوٹی ہو رب کہے ناغ اس پنتے بومیل کو دو چیزوں سے اعداد فرما دیتا ہے ایک کہنم سے بھی اعداد کر دیتا ہے اور نفاق سے بھی اعداد کر دیتا ہے آج آپ نے علماء کرام کو بولایا تشریف لائے ہے ایک آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں عالم دین کو ہم کیوں نہ بولائے اور اللہ والد کیوں نہ بولائے تاکہ میرا مقدر جاگ جائے گا میرے گھر میں بھی رحمت اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا وہ چلے ہیں جن ہیں حیرت حاتم وسم اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اللہ ہو پر چلے ہیں امیر آدمی دروازے کے پاس گیا ہے دروازہ گھٹ گھٹ آیا ہے دیکھا کہ امیر آدمی دروازے کے پاس کھڑا ہے کہ کیوں آئے ہو کہ حضور میں آپ کو دعوت دینے کے لئے آیا ہوں دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہ غریب ہے لیکن کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان کے در کا فقیر ہوتا ہے ان کے در کا فقیر ہوتا ہے وہ امیر امیر کا میر ہوتا ہے وہ امیر کا میر ہوتا ہے کہ حضور میں آپ کو دعوت دینے کے لئے آیا ہوں ارتحات مزم رجل اللہ تعالی نے کہا دعوت دینے کے لئے آئے ہو لیکن سنو میری تین شرائط ہیں اگر میری تین شرط کو مان لوگے میں تیری تعاوت کو میں قبول کر لوں گا کہ حضور شرط بیان کیا جائے میں ماننے کے لئے تیار ہوں کہا پہلی شرط یہ ہے جب میں آپ کے یہاں جاؤں جہاں میں پیٹھ جاؤں آپ مجھے منع نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کے کیا فرما رہے ہیں میں جہاں پیٹھیں گے میں منع نہیں کروں گا کہ اس کو لکھ لیا جائے اس کو تحریر کر لیا جائے تا کہ بات میں مکرنہ نہیں لکھ لیتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھیں گے میں آپ کو روک گا نہیں میں آپ منع بھی نہیں کروں گا کہ دوسری شرط کیا ہے جب کھانے کا وقت آج جائے گا جو میں کھاؤں گا آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں امیر آدمی نے کہا میرے یہاں دانے کی کمی نہیں ہے میرے یہاں پاور جی کی بھی کمی نہیں ہے یہ اللہ والا یہ نبی کے دیوانے یہ عالم پڑے گا کہ یہ نماز ہے نماز پڑھنے کے لئے کہیں گے یہ قرآن کا قاری ہے قرآن پڑھنے کے لئے کہیں گے یہ حاج ہے حج کرنے کے لئے کہیں گے تو میں یہ سب چیزیں بھی کر لوں گا کہ حضور یہ بھی مندور ہے کہ لکھ لیا جائے تاریخ مقرر کر دی جائے تاریخ مقرر ہو گئی دین مقرر ہو گیا امیر آدمی آیا کہ اے لوگو گلیوں کو سجادے اے لوگو محلے کو سجادے اے لوگو میرے گھر کو سجادے آنے والا کوئی اور نہیں آ رہا ہے آنے والا غلام نبی آ رہا ہے آنے والا عالم دین دیا گیا ہے لوگو نے کہا امیر آدمی نے کہا کہ بانے کا وقت ہو گیا ہے اللہ والے چلے ہیں زبان ہلتی جا رہی ہے وہ چلے جا رہے ہیں خرمہ خرمہ آ رہے ہیں لوگوں نے کہا وہ دیکھو اللہ والے آ رہے ہیں وہ دیکھو عالم تین آ رہے ہیں وہ دیکھو ایک نمازی آ رہے ہیں وہ دیکھو ایک قریہ قرآن آ رہے ہیں عالم تین آ رہے ہیں لوگو جرہ دروازہ کھول دیا جائے لیکن اللہ والے آتے ہیں اچھا کا پیٹ جاتے ہیں جاہاں اچھا نوکر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا آج بھی رجتہ ہو گیا کرو تو میں کیا کروں اس لیے میں تو یہ سوچ رہا تھا حضرت میری کورسی میں بیٹھیں گے حضرت میرے کمرے میں بیٹھیں گے لیکن حضرت وہاں پیٹ گئے جہاں میرا نوکر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا لیکن لوگو اب تیار رہنا اب کھانے کا وقت آ گیا ہے اگر پیریانی مانگے حاضر کر دینا اگر روٹیاں مانگے حاضر کر دینا اگر پلاو مانگے تو حاضر کر دینا لیکن جب کھانے کا وقت آیا ہے اللہ والے اپنے ہاں کو جھولے میں ڈال کے ہے اور سوکھی روٹیاں نکال کر کھانا شروع کر دیتے ہے اللہ اکبر امیر اگمی مسلمانوں سنو سر پہ تقریر سن لینا کمال نہیں ہے اس میں عمل کر لینا کمال ہے اس زندگی میں نکھار پیدا کر لے اور محبت رسول میں ایسا ڈھل جاؤ اگر جدھر سے چلے تو کہہ جائے نہ کو لوگ کہے یہ جانے والا مومن جا رہا ہے یہ جانے والا نبی کا یا ڈال دی گئی کہہ اس میں آگ لگا دے آگ لگا دی گئی کہہ کڑھائی رکھو کڑھائی رکھ دی گئی جب کڑھائی سرک ہو گئی ہے اللہ والے اپنے پاؤں سے جوتی اتارتے ہیں اور کھراما کھراما چل رہے ہیں گرم کڑھائی پر کھڑے ہو جاتے ہیں سمانے والے سلے آج میں نے کتنی رکھاتے نماز ادا کی ہے میں اس کو سنا رہا ہوں آج میں نے قرآن کی کتنی آیتیں تلاوت کی ہے میں اس کو بھی حساب دے رہا ہوں آج میں نے کتنے گریبوں کو میں نے جو ہے گریبوں پر خرچے کیا ہے میں اس کا حساب دے رہا ہوں جب اللہ والے ایک دن کا حساب سنا دیتے ہیں گرم کڑھائی سے نیچے اترتے ہیں اے امیر آدمی تم بھی تیار ہو جاؤ اس لئے تُو نے شرط مان لیا ہے جو کرو گے ہم بھی کریں گے اے امیر آدمی سن لے جس طرح میں گرم کڑھائی پر کھڑے ہو کر میں نے ایک دن کا حساب جنا دے اللہ نے دولت دی ہے غریبوں کو دیا ہے یا نہیں اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے قرآن کی تلاوت کیا ہے یا نہیں امیر آدمی لزہ براندام ہو گیا کاف نے لگا حضور ہم سے نہ ہو سکے گا میرا پاؤ جل جائے گا میرا وجود جل جائے گا اللہ والے نے فرمایا اے امیر آدمی سنو اے سمانے والے سنو جب ایک دن کا حساب کرم کڑائی پر نہیں سنا سکتے ہو تو پوری زندگی کا حساب میدان قیامت میں کیسے سنا سکو گے میدان محشر میں کیسے سنا سکو گے و امیر آدمی کالا ذرہ دن شرع یرا کسر 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 دن دیل کو یاد کرو اللہ اکبر قربان دو جاؤ آج کہتے ہو آج یہ سوچ ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی پہلے اس سانتے میں ڈھل کر کے آؤ ڈھل کر کے دیکھو بار کہ الہی میں گڑگڑاؤ اگر آج بھی تیرا دل اگر جاگ جائے آج بھی اگر تم اراد کر لو آج بھی تم یہ سوچ ہو کہ ہم درنے والوں میں ہو جائیں گے اور جب درنے والے آپ ہو جاؤ گے اور علماء کی صحبت اختیار کروگے چچوں کی صحبت اختیار کروگے علیاء علیاء کرام کے ساتھ رہوگے بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤگے اور چلے جا رہے ہو وضو کر کے جا رہے ہو ابھی تم نے وضو کر لیا ہے ابھی آپ محضی تک نہیں پہنچے ہیں راستے میں موت آجاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچا ہے راستے میں موت آجاتی ہے تو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے ابھی آپ جلسے میں آئے ہیں آپ نے گھر سے ارادہ کیا تھا ہم جلسے میں جا رہے ہیں علماء کا چہرہ دیکھیں گے ان کی صحبت میں پیٹھ نبی سوا ہے اللہ اگر آپ نے ارادہ کیا فرماتے ہیں شہادت کی موت نصیب ہو گئی اللہ اللہ پیغمبر آدم کی بارگاہ میں ایک شہابی نے ارادہ ایک انسان ارادہ کیا راستے میں انتقال نہ ہوا بارگاہ الہی میں آیا بارگاہ الہی کے بعد گھر واپس ہو گیا انت علم چاہ ہوگا اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ سن لے میرے دیوانے سن لے رب کائنا اس کے گناہ کو ما فرما دیتا ہے میرے مطلب دوست بذر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مولا جو ہم نے تقریر کی ہے اللہ شمس دین علی رحمہ کی روح تو اس کا سباب پہنچائے اور بولنے میں اگر کسی گلت ہی ہوگا مولا اپنے حبیب پسر کے میں معاف فرما اور ہمیں صحیح بولنے